لیکن اچھا سلوک جائیے رکھنا سعید بن ابی اقاس رضی اللہ عنہ ایمان لائے والدہ نے کہا سعید میں کنگی نہیں کروں گی کھانا نہیں کھاؤں گی مطلب کبھی کھانا نہیں کھاؤں گی بال نہیں جماؤں گی اپنے سعید گھبرائے لیکن اب کرے تو کیا کرے سلام تو نہیں چھوڑ سکتے سعید کی عمر انیس سال ہے انیس سال کا وہ انسان جس سے والدان کو بڑی امیدیں ہوتی ہے جوانی کے مرحلے میں ختم رکھتا ہے جس سے امید ہے اور توقع ہے کہ جندگی میں اب شادی کریں گا اس کی بچے ہوں گے کما کے لائیں گا اس عمر میں سعید ایمان لاتے ہیں سعید کی والدہ کہتی ہے میں خسم کھا لیتیوں کنگی نہیں کروں گی اور اب تک تو ایمان نہیں چھوڑوں گے محمد کا دین نہیں چھوڑوں گے کھانا نہیں کھاؤں گی پانی نہیں پیوں گی مر جاؤں گی اس کا معنی ہے ٹھیک ہے قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے کہ والدان سے اس نے سلوک کرنا لیکن اگر ان میں سے کوئی تجھے شرک کا حکم دے ان کی وہ بات مند ماننا لیکن وہ صاحبوں ہوا فی الدنیا معروفہ دنیا کے اندر ان سے اچھا سلوک کرتا رہا تو سعید بی نوی وقعات رضی اللہ اور اپنے گھر گئے اور کہا ہے میری والدہ اگر تم اسی طرح بھوکی رہ کے اگر مر بھی جاؤ پر اللہ تمہیں سو بار زندگی دے اور سو بار تم یہی خسم کھالو کہ میں بھوک سے مر جاؤں گی مر جاؤں تب بھی میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا یہ بات تو ہوتا ہے باقی آپ کچھ بھی بولو یہ نہیں کرتا والدہ سمجھ گئے کہ سعید اپنے موقف سے اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنے والے اپنا خسم توڑ دی سمجھا لیکن سعید نے برا سلوک نہیں کیا رضی اللہ عنہ اپنے والدہ سے کہ ایسا کیسا بولتے تم تمہاری تھوڑنی باننے والا اور ان کو گالی گلوش کر رہی اور برا بھلا بول رہے میں تو ایمان لائیا جنت کے راستے پہ چل رہا نہیں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں وصحابہ مفید دنیا معروفہ دنیا میں تو اچھا رہنا ہے